آپ جڑ چکے ہیں بولڈ وائس کے ساتھ اور میں ہوں تھاکر رنگیل اس وقت میں زلہ کشتوار کے تاثر مغلومی دان گاؤں وٹنا میں موجود ہوں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پچھلے کہیں دنوں سے یہاں کے مقامی لوگوں سے ہمیں پھونکال معصول ہو رہے تھے اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو وٹنا میں لگ بگ سو سے زیادہ گھر رہتے ہیں ان کو پچھلے کہیں سالوں سے پینے کے پانی کی کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئے مزید بات کرتے ہیں یہاں کے مقامی لوگوں سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کتنے سالوں سے جو ہے ان لوگوں کو پینے کی پانی کی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے مجھے اپنا نام بتائیں اور کہا کے رہنے والے ہیں یہاں مجھے کارکو میرا نام ہے جناب پچی سال مجھے یہاں ہو گیا چار پانی شانی نہیں دیکھا جناب چار پانی لیں گئی یہاں سے کڑی پول سے گئی ہے سارا گئی ہے ہم کو کچھ نہیں ملیا ملیا ہی نہیں آپ مجھے ذرا بتاؤ کہ آپ جو محکمہ کے ملازمین ہیں آفیسران ہیں ان کے پاس اب کبھی یہ شکایت لے کر کے نہیں گئے کہ ہم سو سے زیادہ گھر جو ہیں یہاں پر پانی کے بگرمان ہیں جناب دس پار گئے ہم ایک پار تھوڑے دس پار گئے ہم جناب باتیں نہیں کوئی ہماری سمتا ہے پتا نہیں یہ کیا ہے بڑھنا گام میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہاں سے ہاں جی ایک کریں گے وہاں کریں گے نہ کوئی پیٹر ہے نہ کوئی کچھ ہے بس ایسے کھا مکھا ہمارا بی وقت جایا پیر نالے سے پانی آنتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کی کیا گزارش رہے گی اب آپ کے طرف سے نزانے سے پانی آنا چاہیے بے گیا ہے چار پانی لینے یہاں سے کڑی پول سے گئی ہے تو ہم کو تو کچھ نہیں ملا ہم کوئی ملیا ہی کوئی پانی نہیں پتا ہی نہیں چا 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 جو نہیں سرکاری سرکیم ہے جل شکتی ابیان کیا اس کے تحت آپ لوگ کے لیے یہاں پر جو ہے پانی کیا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں جنب کچھ نہیں جنب کچھ نہیں چکر پورا جناب جنب کڑی پورا کڑی وہاں لے گیا یہاں ککھ نہیں چلے دوسرے بندوں سے ہم بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیانا میں آپ سے تو مجھے زرہ گان جنجی بتائیں ہی تھی کتنے سالوں سے آپ لوگوں کو یہاں پر پانی دی پینی مجھے زرہ گانا پڑتا ہے پچیس تیس سال ہو گئے ہمارے دادا بھی مار گیا ایسا پانی کے بغیر ہمار بھی مار گیا اور ہم بھی مار گیا ہم سرکار سے یہ کارتے ہیں گزارش کی ہمیں پانی دے دو یا نہیں تو یہ بھی ہم در کشتار می بولا اگر پانی گورنمنٹ کو اریجنل کے لیے نہیں ہے تو پوٹی شیون تو ہے ایک ایک فائی مار دو تو بس ختم کر دو کام چاچا جو ہے آپ کو سردی ہو یا گرمی ہو مال میں غرفت داتا ہے آپ کو یہاں پر کافی دکت کر دیں جو ہے نالے میں پیتے ہیں سارا آماری نالے میں پیتے ہیں نالے میں دھلے نالے میں ملجا آپ کافی پریشان جو ہے پانی کے پانی دی چلے آپ کا کیا نام ہے روشنللہ سار روشنللہ زرا بتایں کی کتنا سالوں سے آپ لوگ یہاں جو ہیں پانی کے بگیر اچھا جاتے کسی ago Ward وہ بولتے ہیں بس دو دن پانی ہمیں آتے ہیں مجھے بعد بان کرتے ہیں ہمیں پتا نہیں لگتے جناب یہ کیسا مسئلہ ہے کیسا نہیں ہم ستوکارسوں کے لئے پانی ہے یا نہیں ہے پتا نہیں ہمیں یہ کیا وجہ ہے کیا نہیں ہمارے لی کونسا ستم ہمارے لی ہے یہ پیچ میلی ہے نی ہے ڈرڈپورا میں پانی گیا اور ہمارے لیے پانی نہیں ہے تو کیا بتاؤں گے اب آپ کی کیا گزارش ہے ڈی سی کے سطور اور گورنر صاحب سے گزارش ہے میں پانی چاہیے جناب دھرنا کریں گے بچے لے کر دھرنا کریں گے نائم دانی ملے گا ہم دھرنا کریں گے وہ توہیں ہی ماریں گے وہ گاؤں میں نہیں ماریں گے چلے باقی لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاچا کیا کہہ ہے کہ اگر ہمیں پانی نہیں ملا تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے کیا نام ہے آپ کا میرا نام نندال سر نندال مجھے ذرا بتائیں کی کتنے سالوں سے جو آپ لوگوں کو یہاں پر پانی کے بغیر جو ہیں مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھو سر سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ایک فون پہ آپ اتنے سمیں کاٹ کے اتنے بھرپ میں آئے تو ہمارے لئے ہماری آواز کو ملوک ایرمیٹریشن تک پہنچانے کے لئے اس کے لئے شکریہ میں کرتا ہوں سب سے پہلے اگر یہاں کم سی کم تین چار لائنے آئی ادھر پیچھے نالے سے سینکشن تھی وٹنا لوہیدار تو وہی پائپیں یہاں سے پہنچ گئی قڑیا پول تک تو ہم ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے تو سب سے بات یہ ہوئی پانی کی دوسری بات ہے ہماری بجلی ڈپارٹمنٹ سے جس ٹائم بھی برف گرتی ہے کوئی بھی پول گرتا ہے سب سے پہلے ہم ایک گاؤں والے مل جل کے ہم لڑکے لڑکے اگر جاتے ہیں پول کھڑا کرتے ہیں بجلی ڈلواتے ہیں کوئی لائن میں یہاں پہ ایولابل نہیں ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی پول ہیں صرف یہ جنگلاتی لکڑیوں کے پول ہیں ایک سال گرتے ہیں دوسرے سال اور لاتے ہیں تیسرے سال اور گرتے ہیں ہر ہمیشہ چھ مہنے میں ایک لکڑی کا پول ہم چینج کرتے ہی کرتے ہیں ٹھیک آپ کیا انتظامی سے کیا مانگے آپ بس ہماری یہی گزارش ہے کہ اگر ہمارے اوپر مہربان رہیں گے ہمارے اوپر کچھ کریں گے سب سے بڑی بات یہ ہے چلی لوگوں سے بھی ہم بات کرنے کے کوشش کریں گے چاچے کیا نام ہے آپ کا محمد شاپی صاحب مجھے ذرا بتائیں کہ کتنے سالوں سے آپ پریشان ہیں پانی جب سے میں آیا میں نے پانی دیکھا نہیں تان پانی دیکھا ہی نہیں ہے ہم دریا سے پانی لیتے ہیں یا لوگ دار سے پچھے سے جا کر پانی لیتے ہیں ہمارے سار سے پانی گزر رہا ہے لیکن ہمیں پانی حرام دیکھنا ہے وہ کھانا حرام ہے ہمیں مل دی رہا ہے اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے کشتوار ڈی کے پاس بھی گئے ہیں ادھر سے درخواسان لے کر گئے ہیں بھائی کل آ جائے گا پانی پرسوں آ جائے گا پانی جی ساب بھی جہاں سے گزر جاتا ہے کبھی ادھر ادھر گزر جاتا ہے لیکن جاں کوئی دیزر نہیں ڈالتا ہے چلی آپ پانی کی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے اب آپ لوگ کی کیا مانگا انتظام ہے ماری مانگ جای ہے کہ ہمیں پانی ملنا چاہے اور بیجلی ملنے چاہے کیا نام ہے آپ کا چاہ چاہے تو مجھے بتائیں کتنے ٹائم سے آپ لوگ پانی کے بھگیر ہیں تیر سال ہوگی تیر سال ہوگی ہمارے مانگ سر پانی چاہے ہمیں بیجلی چاہے ہمیں اور ایک سال ہوگئے ہمیں ہمیں بیڈیس میں ہمیں تنکھا نہیں ملتے اسپوٹین ہے پوڈیوٹی پا لے گیا لیکن ہمارے کوئی تنکھا نہیں نئی پانی ہے نئی بجلی ہے نئی بجلی ہے نئی پانی ہے اور نئی تنکھا ہے چلی آپ اور کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا سال جت کمار زرہ بتائیں کی کیا لگتا ہے آپ کو انیس سو سنتالی سے لے کر آج دوہزارت رئیس ہے اور کیا کچھ آپ کے گاؤں میں بدلا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جیسے پیلے تھا ویسے کے ویسے رہی ہے ایک سائل سے تو سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ جو مکشمیر جو ہیں اب ترقی کی رہا پر ہے کیا کہیں گے کی کتنی ترقی آپ کے علاقے میں ہوئی ہے ہمارے علاقے میں کوئی ترقی نہیں ہے جیسے پیلے تھا ویسے کے ویسے رہا ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ کچھ ہے یہاں پر کچھ بھی یہاں پر پانی آج دس دن ہوگے پانی نہیں آرہا ہم نیچے نالے سے لا رہے پانی پینے کے لیے ٹھیک مال مشکل کو خوڑا بارش کو جیسے بارک سر ہوتا ہے وہی پیگالتے ہیں پیلاز پیلاز لیتے ہیں ان کو مطلب آپ لوگ جو ہیں کافی مشکلاتوں کا سامنا جو ہیں آپ کو کرنا پڑتا ہے چاہے گرمی ہو یا سردی گرمی ہو یا سردی ہو ہمارا تو وہ مشکلات کرنا پڑتا ہے چلیے ناظرین ہم آپ کو یہ رپورٹ جو ہیں وٹنا گاؤں سے دکھا رہے تھے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پر سو سے زیادہ جو گھر رہے ہیں ایک تو وہ گجر طبقہ گجر برادری کے لوگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہری جن بھائی ہیں ان کی برادری کے لوگ جو ہیں یہاں پر رہتے ہیں مگر بڑی افسوس کی بات ہے جب ہم کچھ یوں اور بزرکوں سے بات کر رہے تھے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ پچھلے بیس سے پچیس سال سے ہم یہاں پر جو ہیں پینے کی پانی کے لیے ترس رہے ہیں بڑی بار جو ہیں دکھتر و دفتر کے چکر بھی کاٹے مگر بڑی افسوس ہے ہمارے سر سے یہاں سے جو ہیں بڑی لائنیں پانی کی گزرتے ہیں مگر بڑی افسوس کی بات جو وٹنا میں رہنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی پانی کے لیے ترس رہے ہیں ان لوگوں نے انتظامیہ سے مانگ کی کہ جلد ازا جلد جو ہیں ان کو پانی مہایا کیا جائے ورنہ یہ لوگ جو ہیں سڑکوں پر آ جائیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد کیا انتظامیہ ان لوگوں کے لیے کچھ کرتی ہے یا پھر پچھلے پچھو سالوں کی طرح ان لوگوں کو پھر پینے کے پانی کے بغیر جوجنا پڑے گا دیجئے اجازت جنر ہے دیش دنیا کی چھوٹی بڑی خبروں کے لیے بولڈ وائز کے ساتھ ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو ہمارے فیڈو کی لائک پیس کریں موسیقی